ہیلو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ایچ پی کمپنی کے پروڈیکٹ سیریز ٹاور سسٹم کا فل ویڈیو کریں گے پروڈیکٹ سیریز کا یہ موڈل نمبر کونس ہے اور اس کی سپیکس کے آئے وہ سب کچھ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے میری ویڈیو لاس تک دیکھے گا تاکہ آپ کو اس سسٹم کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ایچ پی کمپنی کے پروڈیکٹ سیریز کا ٹاور پی سی اس کا فرنڈ بیو آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یہاں پر پروڈیکٹ سیریز ہے وہ مینچن ہے ایچ پی کا لوگو یہاں پر مینچن ہے کمپنی جو ڈیزائن کیا ہے بہت بہت دست کیا ہے ٹوٹل فرنڈ پر ہارڈ جالی ہے یہ پلاسٹک میٹل کے ساتھ اس کا فرنڈ بنا ہویا ہے ٹوٹل جو باڈی ہے وہ میٹل سے بنی ہوئی ہے مدی 100 ہیں بلیک کلر کا پی سی ہے اب یہ سسٹم começ بات کرتے ہیں måڈل نمبر ۱ھیٹ ہے آپ کو لکھا ہوئے ایچ پی الیڈیکس 0 ڈہنڈ ڈڈ ڈی ڈڈ ڈی ڈڈ ڈی ڈی ڈڈ ڈڈ ڈ ہنڈ ڈ ڈ ہیٹھنڈ ڈڈ ڈ د ہنڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ ڈڈڈ ڈڈ ڈڈ ڈڈڈ ڈڈ ڈڈclamation christ دو عدد 250 کی اور دو عدد 350 کی فرنٹ کے اوپر USB ہیں بلو کلر والی 350 ہے بلیک کلر والی 250 ہے آرڈیو اور ہیڈ فون کا کمبو جیک بھی موجود اور ہیڈ فون کا لگ سے جیک بھی موجود ہے یہ سسٹم کے بیک سائٹ کا بھی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پر پاور کورڈ لگتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر PS2 کنیکٹر کی پورٹس ہیں بلو اور گرین کلر اور پرپل کلر ہے کی بورڈ اور ماؤس لگانے کے لیے دو عدد USB کی 250 کی پورٹ یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ Ethernet کی پورٹ موجود ہے D-Sub DisplayPort کہتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ اپنی LCD پر Display لے سکتے ہیں VGA پورٹ ہے یہ بھی Display پر اکڑ آتی ہے اس کی مدد سے بھی آپ اپنی LCD پر Display لے سکتے ہیں Serial Port کا آپشن ہے دو عدد USB جو 350 پورٹ کی ہیں 350 پورٹ کی اور دو عدد 250 پورٹ کی آرڈیو کا مکمل پینل آرڈیو ان اور آؤٹ کا یہاں پر بیک سیڈ پر بھی موجود ہے یہ اس کا cooling fan ہے genuine window جو اس کے ساتھ آتی ہوتی ہے window 8 pro اس کا logo جو sticker لگا ہے front کے اوپر اس کے لگا ہوا ہے چلیں دوستو اب اس سسٹم کو open کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید detail دیتے ہیں سسٹم اوپر کرنے کے لیے آپ نے اس کے side کے اوپر lock ہے آپ نے cover کے lock کو push کرنا ہے اور اس کو easily کھول لینا ہے HP 800 G1 tower system کے internal view آپ کے سامنے ہے سب سٹا لے دیکھیں کمپنین جو fitting کی ہوئے بہت زبردست کی ہوئے total cabling جو ہے وہ 3K کے ساتھ fit ہے یہ دیکھیں یہ جو power کی cabling اور ساٹا extra power connector ہے اس کی fitting دیکھیں بہت زبردست ہے اب بات کرتے ہیں اس کے motherboard کی اس وقت اس سسٹم کے اندر جو main motherboard installed ہے اس کا model number ہے intel 87 express chipset intel 87 express chipset کا motherboard ہے یہ gaming board بھی کلاتا ہے اس میں آپ graphic card لگا کر gameیں بھی کھیل سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے processor کا heatsink fan installed ہے یہ اس کا fan ہے اور نیچے heatsink ہے جو processor کو cool رکھتا ہے اس کے نیچے processor installed ہے اس وقت اس سسٹم کے اندر intel core i5 4 generation کا processor installed ہے جس کی جو series ہے 4570 45-70 اس کی series ہے 3.2 گیگاز اس کی turbo speed ہے اور max turbo speed جو ہے 3.6 گیگاز ہے اس کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اس board کے اندر آپ core i7 4 generation core i3 4 generation کے processor بھی install کر سکتے ہیں اس سسٹم کے اندر چار عدد RAM کی slot ہے اس وقت 4GB RAM جو اس کے اندر install ہے 4GB DDR3 کی RAM ہے 12800 use اس کی series ہے یہ سسٹم maximum 32GB تک RAM support کرتا ہے 88GB کے اگر آپ چار module لگائیں گے تو آپ کی RAM 32GB تک support کرے گی یہ سسٹم کے اندر motherboard کا cell ہے motherboard کا cell خاص احمیت کا عامل ہے اس کی مدد سے time and date خراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے net نہیں چلتا یہاں پر دیکھیں gaming card ہے دو عدد gaming card کی slot ہے PCI Express slot کرتے ہیں ایک 16x کی ایک 8x کی ہے اگر آپ دو card لگانا چاہتے ہیں دو card لگا کر بھی merge کر سکتے ہیں اگر آپ gaming کرنی ہے تو single card لگا کر بھی اس میں gaming کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دو عدد mini PCI Express slot ہے اس کے اندر gigabit کے LAN card Wi-Fi card اور sound card لگتے ہیں یہ اس کی main chip ہے جو already طور پر اس کے اوپر heatsink لگا ہو اس کو cool لگنے کے لیے اس system کے اگر آپ extra load بھی ڈالتے ہیں تو اس system کی جو heating کا problem ہے وہ کم ہے اس میں system heat نہیں ہوتا 5 ادد sata port کے option ہے ایک آپ sata ڈیوڈی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ 4 extra hard drive لگا سکتے ہیں اس وقت system کے اندر 500 gb hard drive installed ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس میں hard drive بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس میں 4 TB 80 بھی لگا سکتے ہیں hard drive اس میں آپ بہت زیادہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ 8 gb 4 drive لگا سکتے ہیں یہ sport کرے گا ڈیوڈی ریٹر اس کا installed ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ system کا ڈیوڈی ریٹر installed ہے وہ slim ہے اس کے جس علاقے میں voltage کم ہے وہ پر بھی یہ work کرے گی اس کی خاص بات یہ ہے کہ جس علاقے میں voltage کم ہے اس لئے کہ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 pin connector ہے اور یہ اس کے دیکھیں 8 pin connector ہے اس کا main power connector ہے بہت سکتر مجھے mails آئی ہیں ویڈیو بنائے تو انشاءاللہ بہت جلد میں 8 pin سے 24 pin connector کر کے آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا کہ آپ اپنے کسی بھی PC میں اس کو update کر سکتے ہیں پاور سپلائی کو ایچ پی پروڈکس 800 G1 ٹاور سسٹم کی سپیکس ہے آپ کو بتا دی ہے اس سپہلے دوستوں کے شیئر ہو اس کے علاوہ جو دوست کو online purchase کرنا چاہتے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے شکریہ